آج کیے ہماری انفرمیٹیو ویڈیو شادی کے لیے پھر عورت کی شکل اور عمر کیوں دیکھی جاتی ہے اور مرد کی عمر اور شکل کون دیکھتا ہے یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمارے پیرنٹس یا دوسرے اقتدار جو شادی کے لیے ارینڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ہیں ماسٹر تر تعلیم حاصل کرنے کے بعد عام طور پر ہمارے معاشرے کے مطابق لڑکیوں کو اور ایس سمجھا جاتا ہے اور اگر ماسٹر کے بعد لڑکی کو نوکری کرتے ہوئے ایک دو سال بھی گزر جائیں تو اس کے بعد تو لڑکی کے پاس سے شادی کے لیے لڑکے کے انتخاب کے تمام چوہسز ختم ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے آنے والے کسی بھی استدار کو اقریمت سمجھتے ہیں جو ہے جیسا ہے کہ بنیاد پر والدین فوری طور پر رشتہ قبول کر لیتے ہیں بلکہ پڑی لیخی مچور لڑکی کے اطراز کے جواب میں ان کے جوابات کچھ اس طرح ہوتے ہیں مرد کی عمر کون دیکھتا ہے؟ لڑکی سے دبنی عمر کے مرد کا رشتہ بھی یہ کہہ کر قبول کر لیا جاتا ہے کہ مرد تو ساٹھا بھٹا ہوتا ہے یعنی ساٹھ سال کی عمر کا مرد بھی جوان ہوتا ہے حالانکہ میڈیکل سائنس میں اس بات کے حق میں کوئی شوائد موجود نہیں سوال یہ ہے کہ اگر مرد کی عمر نہیں دیکھی جاتی تو لڑکی کی عمر کیوں دیکھی جاتی ہے؟ اس کے جواب میں کچھ افراد کا یہ کہنا ہے کہ شادی اپنی نسل کی بقاہ کے لیے کی جاتی ہے اور تیس سال کی عمر کے بعد بچے کی پیداش کئی قسم کی پیچیدیوں کا سبب بن سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ شادی کے لیے مرد کے بجائے عورتوں کی عمر کو اہمیت حاصل ہوتی ہے رشتے کے لیے مرد کی شکل نہیں بلکہ تمخواہ دیکھی جاتی ہے ایک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے معاشی حصولگی کی بہت اہمیت ہوتی ہے جو ماضی میں صرف مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے کردار ادا کر رہی ہیں لیکن یہ بات بھی ایک لازم عمر ہے کہ معاشی میدان میں مرد کا کام کرنا لازم ہے اس وجہ سے شادی کرتے وقت ایک خوششکل بیرودگار مرد کے مقابلے میں بارودگار مرد ہی زیادہ بہتر آپشن ہوتا ہے دوسری جانب بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں عورت کو شوپیس منا کر پیش کرنے کا رواج صدیوں سے پرانا ہے اس وجہ سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ ایسی لڑکی کا رشتہ کے لیے انتخاب کریں جس کو دیکھ کر اس کی خوبصورتی سے اشتدار جل کر بسم ہو جائیں اس وجہ سے دوسرے افراد کو جلانے کے لیے خوبصورت لڑکی کا انتخاب پیش نظر ہوتا ہے یہ وقت بدلنے کا وقت ہے جیسے کہ دنیا میں تیزی سے تبدیلی واقع ہو رہی ہے بہت ساری روایتیں وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی جا رہی ہیں اس وجہ سے اس قسم کی باتوں کی تبدیلی کا بھی وقت ہے اب تیس سال تو چھوڑیں ساٹھ سال کی عورت بھی صحت بند اولاد کو جنم دے سکتی ہے اور یہ میڈیکل سائنس نے پروف بھی کیا ہے جبکہ گھر کی زمداریاں مارد اور عورت مل کر اٹھا سکتے ہیں اور شادی کے لیے صرف صورت شکل کی نہیں بلکہ ایسی سمجھا لڑکی کی ضرورت ہوتی ہے جو اگلی نصر کو اچھے طریقے سے پروان چڑھا سکے اس لیے ہمیں چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی رشتہ دیکھیں تو کم از کم یہ سوچیں کہ آنے والی نسلیں کس حالات میں ہمارے خاندان کو آگے بڑھا سکتی ہیں کسی کی بچی کی دل اذاری نہ کریں اگر آپ نے رشتہ آپ کو پسند نہیں آیا تو کم از کم ایسا کوئی طریقہ کار وضع کیا جائے تاکہ ان کے دل اپنی بچی کی طرف سے کھٹے نہ پڑے بچیاں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں اور ان کے لیے سب کو سوچنا پڑتا ہے مجھے امید ہے کہ میری انفارمیٹی ویڈیو آپ کو پسند آئی گی اس سے زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا اور لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تینکیو بری مچ آپ کو پسند wants